السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں سیب دیکھنا کیسا ہوتا ہے کوئی ایپل خواب میں دیکھے تو اس کا کیا مننگ اور کیا مطلب ہوتا ہے تعبیر کیا ہوتی ہے ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے اس لئے اس کو سکپ مت کیجئے گا کٹیے گا مت پورا دیکھ لیجئے انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی خواب میں ہرے سیب دیکھنا کسی شخص نے ہرے بھرے گرین کلر کے خواب میں سیب دیکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوگی اگر اس کی بیوی یا اس کے گھر میں کوئی خاتون پرگنٹ ہے کسی کو پرگننسی ہے تو ان کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوگی پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا بہترین خواب ہے دوسرا خواب ہے سرخ سیب دیکھنا لال کلر کا سیب اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت سے فائدہ پائے گا خواب دیکھنے والے کو حکومت سے کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی حکومت سے کسی طریقے کا نفع حاصل ہوگا یعنی سرخ لال رنگ کا خواب میں سیب دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے تیسرا خواب ہے سفید رنگ کا سیب دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں سفید رنگ کا سیب دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر تاجر ہے بزنسمن ہے تو اس کی تجارت اور بزنس میں خوب ترقی ہوگی اور اس کی تجارت اور بزنس بہت سارے نفع دینے کا ذریعہ ثابت ہوگی اور اگر سفید سیب دیکھنے والا خواب میں کوئی حالم ہے علم سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں خوب برکت دے گا اور اس کے علم کے ذریعے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچائے گا یعنی یہ سفید خواب دیکھنا اچھا ہوتا ہے سفید سیب دیکھنا خواب میں چوتھا خواب ہے سفید سیب کے دو ٹکڑے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سیب کے دو الگ الگ ٹکڑے دیکھیں یعنی کٹا ہوا بیچ میں سے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کسی کے ساتھ مل کر کسی کی شرکت کسی کے ساتھ شرکت میں پارٹنری میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس خواب دیکھنے والے کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی یہ پارٹنری اور شرکت چلے گی نہیں دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے یہ پارٹنری ان کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت نہیں ہوگی پانچوہ خواب ہے سرخ سیب توڑ کر کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے لال رنگ کا سیب سرخ سیب توڑا اور توڑ کر کھا لیا ہے تو یہ خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوگی یعنی اگر خواب دیکھنے والے کے یہاں کوئی عورت پرگننٹ ہے جس کو پرگننسی ہے تو اس کے یہاں اس بطن اور پیٹ سے اور اس حمل سے لڑکی کی ولادت ہوگی اچھا خواب ہے چھٹا خواب ہے سیب کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ سیب کھا رہا ہے تو یاد رکھیں سیب کھانے کا خواب اچھا ہوتا ہے اور مالی فائدہ ہونے کی جانب اشارہ اور دلیل ہوا کرتا ہے ساتھوہ خواب ہے سیب کا خواب میں دیکھنا کسی شخص نے صرف کوئی بھی کلر کا اگر سیب دیکھا ہے نورمل کلر اس کو یاد نہیں رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کر یہ خواب سیب میں بادشاہ نے دیکھا ہے تو دوبارہ سلطنت پائے گا دوبارہ وہ بادشاہ بنے گا اور اگر سیب کسی نے خواب میں جس نے دیکھا وہ بزنسمن تاجر ہے تو انشاءاللہ اس کی بزنس اور اس کی تجارت اس کے لیے بہت سارے نفع اور بہت ساری خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگی یعنی خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو نیچوڑ یہ ہے کہ سیب کے خواب اچھے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کسی بھی کلر کا دیکھیں کسی بھی کلر کا کھائیں وہ خیر اور بھلائی کی جانب ہی اشارہ اور دلیل ہوا کرتا ہے اگر آپ نے سیب سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر ہی ملے گی یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سیب سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں باقی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر اب آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند بیسک اور اہم ضروری باتیں ہم سے شیئر کر دیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر ویان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے اور ہماری اس کلپ کو صدقے جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے چینل سبسکرائب کر لیجئے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ